دوستو یہ ٹائم ہے آپ ونٹر فلاور کی کچھ پلانٹ کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں جیسے میری گولڈ ہے فرنچ میری گولڈ ہے جہا فری جس کو کہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں آج کل یہ پلاسٹک آپ بہت ان ہیں اور یہ جو دوسرے پار نارمل پہلے یوز کیا جاتے تھے وہ ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ان کو بھر کے مٹی جو ہے میں آپ کو بیدا ہوں گا اس کی کیا ہونی چاہیے ریشو اور یہ بھر کے بھی لگا رہے ہیں بیڈز کے بیڈز پلاسٹک کے گملہ لگانا آسان ہے اور گرتے بھی نہیں ہیں اور لوگ جو پرچیزر ہے وہ بھی پسند کرتا ہے تو بھرائی کیسے کرنے ہو پلاسٹک کو یا یہ دوسرا عام گملہ ہو مٹی کا بنا ہوا تو یہ دیکھیں اس میں جو سائل ہے وہ پتوں کی خاد ہے اس کے اندر اور لیف کمپو جس کو کہتے ہیں اور نارمل گارڈن سائل ہے جو جس میں سینڈ ملی ہے سوفٹ ہے یعنی بہت زیادہ یہ اور اس میں اور کوئی دوسری خاد نہیں ہوتی ہے تو یہ اس طرح بھر کے رکھتے جانا ہے پھر یہ الائنمنٹ کرتے ہیں گراؤنڈ میں بیڈ بناتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پارٹ ہیں ان میں جو سینسٹیو سیڈ ہوتے ہیں ہم وہ لگاتے ہیں کیونکہ اس میں ویپوریشن زیادہ ہوتی ہے اوپر سے بھی ہوتی ہے اور سائیڈوں سے بھی ہوتی ہے مٹی سے بھی پورس ہوتی ہے اور اس میں سے پانی اوپوریشن ہوتا ہے یہ نہیں اڑ جاتا ہے تو اس لئے پانی رکھتا نہیں ہے گملے میں اور اس میں جو سینسٹیو سیڈ ہے وہ لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ آج یہ سیلویہ لگا رہے ہیں اسی لئے اور اس میں وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ گرین نیٹ لگا ہوا ہے اس کے نیچے کیونکہ سالویہ کا اوپن ایریا میں اوپن میں لگانے کا ابھی نہیں ہے ان کا پروگرام کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں نیٹ لگا ہوا ہے تو یہ چھوٹی 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 چھو باتیں ہوتی ہیں اس کا یہ دیکھنا پڑتا ہے ابھی وہ میری گولڈ انہیں پلاسٹک گملے میں لگا رہے ہیں تو اس میں وہ اتنا اس کو خطرہ نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تھپا ہے تھپے کے ساتھ جب گملہ بھر جاتا ہے مٹی سے بھر کر رکھ لیتے ہیں تو اس کو آپ نے سرکل کی طرح گھمانا ہے اور سائیڈوں سے پہلے دبانا ہے اور سنٹر میں بعد میں یہ دیکھیں ایسے گھما کے پریس کرنا ہے سنٹر میں اور اتنا پریس نہیں کرنا ہے کہ بہت ہی ہارڈ ہو جائے سرفیس نارمال سا صرف ائر نکالنی ہے جو نیچے کوئی ائر پاکٹ ہے تو وہ ختم ہو جائے وہ تو پہلے بھی وہ ٹیپ کر کے فل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہلکہ سا لیولنگ کرنی ہے لیولنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سیڈ ایک ہی ہائٹ میں سب پڑے ہوتے ہیں یہ نہیں کوئی دیفٹ میں ہو یا کوئی اوپر نیچے نہیں ایک ہی لیول میں رہیں گے وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور جرمینیشن بھی اچھی ہوتی ہے اس کی اب یہ سالویہ کے سیڈ ڈال رہا ہے اور بڑی ان کے ہاتھ میں کیلپولیشن ہوتی ہے کتنے سیڈ ڈالنے ہیں کتنے گیاب پہ گریں گے اور کس طرح ان کی گروتھ ہوگی اس کے حساب سے یہ ڈالتے ہیں پلاسٹک کا گملے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ پلاسٹک کی گملے میں اپوریشن کم ہوتی ہے اس میں پانی کم لگانا پڑتا ہے لیکن اگر کبھی کسی نے اور وارٹرین کی تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ماری نہ جائے تو ایتیات کے ساتھ یہ پانی لگاتے ہیں انشاءاللہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ میریچکی لگ رہے ہیں ٹیماٹر لگ رہی ہیں پیاز لگ رہے ہیں گو بھی لگ رہے ہیں اور میری گول فرنچ میری گول جافری جس کو کہتے ہیں یہ سب سیڈلنگ ہو رہی ہے مختلف نرسریوں میں تو جو گرمی برداشت کر سکتے ہیں وہ بھی لیں گی جو سنسٹیف سیڈ ہوں گے بعد میں جیسے سینن ایریہ ہو گیا پیٹونیا ہو گیا یہ تھوڑا سا دن تمپریچر جب نیچے آ جائے گا تب لگے گا ابھی یہاں پہ اراؤنڈ تھرٹی فائیو ایرات اور البتہ کول ہو جاتی ہے تو اس کے پر یہ لگا رہے ہیں بارشیں تو رک گئی ہیں تو اس کے لئے ابھی موسم ان کے لئے یہ سوٹے بڑا ہے یہ الکی الکی خوشک کوکوپیٹ کر لیتے ہیں پہلے بلوک کو پانی میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو باریک کر کے پھر اس کو ڈالتے ہیں دیکھیں ابھی یہ سلیم صاحب بھی ڈال رہے ہیں کہ کیسے ہاتھ سے مسل کے یہ ڈالتے ہیں اور ایکول ڈال رہا ہے بالکل ایک ہی لیر ایک جتنا ہے اس میں اوپر نیچے اگر کئی بھی ڈلتے بھی ہو بھی جائے تھوڑا بہت تو ہاتھ سے اس کو لیول کر لینا ہے اور اس کے بعد پریس نہیں کرنا ہے اس کو اس میں اس کے بعد وارٹرنگ کرنی ہے وارٹرنگ جو سٹارٹنگ میں آپ نے دن میں بے شک چار بار ہو جائی ہے پہلے ایسے کرتے رہے نا شروع میں ایک بار دیکھیں جب وہ سکھنے لگے مطلب وہ پی لے جب پانی پھر ڈال دو پھر تھوڑا پی لے پھر ڈال دو تاں کہ وہ ایک بار آپ شور کرنے کے گملے کے باٹم تک اس کی جو سائل ہے وہ گیلی ہو گئی ہے بعد میں آپ تب دے سکتے ہیں جب آپ کو صبح و شام جب پتہ ہے کہ ابھی اتنا ٹائم ہو گیا اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو پانی چاہیے تو اس وقت آپ دے سکتے ہیں پانی نہیں تو ادھروائز فاسٹ اچھا پانی دیا ہو تو اس سے جرمنیشن بڑی اچھی ہوتی ہے زبردست ماسچہ رہتی ہے سائل میں ابھی ایک راؤنڈ انہیں نے پانی دیا ہے ابھی پھر گھوم کے دوسری طرف سے پھر دیں گے اس کو پانی تو یہ ابھی جو جو لگ رہی ہیں آپ اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں سیم طریقہ ہوتا ہے علموہ سب میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آپ بھی لگا سکتے ہیں پتے آپ نے سیف کی اگر ہیں پورا ساگ جو بھی گرتے ہیں یا کسی برطن میں پھر یہ واپس ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ رہیں گے ابھی میری گولڈ کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں جی میری گولڈ کس طرح ڈال رہے ہیں یہ یہاں پاکستان میں یہ اچھا خاص ہے اس کا مہنگا سیڈ ہے کرنسی کا بھی ڈیفرنس ہے انڈیا کی کرنسی ہماری کرنسی میں بھی فرق ہے یہ بارال باہر سے آتا ہے سیڈ اور دیکھیں یہ دس سے پندرہ دانے ہی ڈالتے ہیں اور اپروکسی میٹ میرا ایڈیا ایڈیا ہے پانچ روپے کا ایک سیڈ ہوگا یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ایک آدھ روپے اور نیچے بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس طرح کہ ڈال کے اس کو ہلکا سا یہ بھی پریس کریں گے اور پھر یہ خوشک کر کے رکھی ہوئی ہے کوکوپیٹ یہ اوپر ڈال دیں گے اور پھر واٹرین پریسس شروع جائے گا تو یہ کچھ سیڈلنگ انہوں نے جو کی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے یہ دیکھیں یہ سیم طریقے سے کی ہے اور یہ ریزلٹ ہے